ناسین غیر معمولی ایونٹس ریپورٹ ہو رہے ہیں آج بروز ہفتہ تیل عویب ناسین ہٹ ہوا ہے اور پہلی بار لانگ رینج ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں حزباللہ کی جانب سے اور موسٹ کوالیٹیٹیو ویپن اس کو کہا جا رہا ہے ان کا استعمال جو ہے وہ حزباللہ کی جانب سے تیز کر دیا گیا ہے اور اب بیروت کے بدلے تیل عویب ہی ہٹ ہوگا اس طرح کی ایکویشن حزباللہ کی جانب سے سیٹ کی گئی ہے دوسرے طرف ہائفا بھی نشانہ بنا ہے وہاں پر سیون ٹو ڈبل زیرو مساد کا یونٹ اور وہاں پر دیگر جو اسلحہ کی فیکٹریز ہیں وہ نشانہ بری ہیں اور لیبنان بورڈر سے نئے کلیشز کی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کئی علاقوں سے اسرائیلی فوج نے دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے نتیجے میں کئی اسرائیلی ٹینکس تباہ ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کی حلاکتوں کی تفصیلات آ رہی ہیں حزباللہ نے تازہ ترین رپورٹس وہاں سے شیئر کی ہیں کہ کس طرح کے لڑائی جاری ہے اور کن کن علاقوں سے اسرائیلی فوج داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور کس طرح سے حزباللہ ان کو وہاں پر جائے وہ کنفرنٹ کر رہی ہے اور یہاں پر ایک اور جو غیر معمولی ناظرین ڈیویلمنٹ ہوئی ہے حزباللہ نے اسرائیلی سیٹلرز کو پہلی بار ایویکویشن آرڈر کر دی ہیں جیسے اسرائیلی آرمی ہے وہ ایویکویشن آرڈرز کرتی ہے تو پہلی بار ٹیٹ فور ٹیٹ کے رول کے اوپر حزباللہ نے اسرائیلی سیٹلرز کو کہہ دیا ہے کہ وہ وہاں وہاں سے نکلیں اور اس سے ایکسپرٹ یہ بتا رہے ہیں کہ حزباللہ نے اب اسرائیلی سیٹلرز کو براہ راست ہٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ بہت غیر معمولی لیول کی ڈیویلمنٹ ہے پہلی بار حزباللہ اب اس طرف جو ہے وہ جاری ہے اسرائیلی سیٹلرز کو براہ راست ہٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے ساتھ عراق کے جو تابر توڑ حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں تازہ ترین جو ڈیویلمنٹس آرہی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویشت کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین آغاز ہم کرتے ہیں جو غیر معمولی نویت کا واقعہ پیش آیا ہے بہت زبردست آپریشن ہزباللہ کی جانبشہ کیا گیا ہے تل عویب ناظرین نشانہ بنا ہے اور جس طرح سے یہ اٹیک کیا گیا ہے اس نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیا اس سے بہلے بھی تل عویب نشانہ بنا ہے لیکن جس طرح یہ نشانہ بنا ہے ہزباللہ کیا تو اس نے پوری طرح سے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا صرف دو ڈرونز ہزباللہ نے فائر کیے ہیں اور بتا جی جارہا ہے کہ یہ سب سے لانگ رینج کا اٹیک ہے یہ جو ڈرونز ہیں یہ سب سے لمبا سفر طے کر کے اور اسرائیلی اے ڈیفینس کو چیرتے ہوئے تین طہوں کے اندر جو اسرائیلی اے ڈیفینس کو چیرتے ہوئے آئے اور برہراز تل عویب میں جا کر یہ ہٹ ہوئے ہیں مختلف بیلڈنگز میں یہ جا کر ہٹ ہوئے ہیں اور وہاں پر بڑی تعداد میں کیایویلٹیز ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک بار یمن نے ایک ڈرون بھیجا تھا اور وہ اتنا لمبا سفر طے کرتے ہوئے وہ تل عویب میں بقیادہ داخل ہوا اور بیس کے قریب کا یویلٹیز ہوئی تھی تو یہاں لیبنان نے کچھ اسی طرز کا آپریشن کیا ہے انہوں نے دو ڈرونز بھیجے ہیں اور وہ اتنا لمبا سفر طے کرتے کرتے جناب جا کر انہوں نے ہٹ کیا ہے کامیابی کے ساتھ اب میں ہیل لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کس طرح کا پینک جہا وہ اسرائیل میں فیل کیا جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا اینیشل انفرمیشن انڈیکیٹس دیکھ ڈرونز ہٹ بیلڈنگ ان ہرزیلیا اسرائیلی میڈیا ایکسپلوینز ہرڈ ان تیل عویب ڈائریکٹ ہٹ آن بیلڈنگ ان ہرزیلیا نورت آف تیل عویب پاور آوٹریج ان ہرزیلیا نورت آف تیل عویب وہاں پر اس بڑے ایریا کے اندر جو پاور آوٹریج ہے وہ بھی دیکھے جارے کیونکہ اس میں پاور سٹیشن بھی ہٹ ہوا ہے یہ اس پوری جنگ میں لیبنن کے حوالے سے یہ سب سے لمبا ترین ڈسٹنس ہے یمن کا تو پھر بنتا ہی سولہ سو پلس ہے نا دوزار کے قریب کا ہی بنتا ہے لیکن لیبنن کے حوالے سے کہ کوئی پرجیکٹائل فائر ہوا ہو اور وہ لمبا ترین ڈسٹنس تہہ کر کے آ کر ہٹ اس نے کیا ہو یہ سب سے لانگیسٹ ہے بلڈنگز ان ہرزیلیا جب یہ اٹیک ہوا ہے تو انیشل رپورڈ میں کبھی وہ کہہ رہے تھے یہ یمن سے آیا ہے کبھی کہہ رہے تھے عراق سے آیا ہے یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اصل میں یہ آیا ہے کدھر سے لیکن اب کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ یہ لیبنن ہی سے آیا ہے ٹو درونز انفلٹریٹر فرام در ڈیریکشن آف لیبنن لیبنیز ڈرونز کرس لانگیسٹ ڈسٹنس یٹ ہٹ ہرزیلیا ان تیل اویو آئرن ڈوم فیل ٹو انٹرسیپ در ڈرون دیٹ ٹریول اباوٹ ہنڈرڈ کلومیٹرز فرام لیبنن ٹو ہرزیلیا سو کلومیٹرز سو کلومیٹرز کا ڈسٹنس تیہ کرتے ہوئے یہ ڈرونز جو ہیں اب دیکھنا کہاں وہ بارڈر سے انٹر ہو رہے ہیں وہاں پر کتنا آئرن ڈیفنس اور کتنی آئرن ڈوم کی بیٹریز سو کلومیٹر پر جگہ جگہ آئرن ڈوم تینات ہے اور اوبرال اس کی تھری لیئرز ہیں لیکن دیکھیں وہ جب اتنا سفر تیہ کر کے آئے ہر شہر میں اپنا ایک ائر ڈیفنس ہے ان کی جو ائر فورس ہے وہ بھی فضامی ہے اور پٹرولنگ کر رہی ہے تو ان کو بھی یہ ڈیٹیکٹر نہیں وہ کر سکے ملکہ دیکھنا میٹر کرتا ہے نا کہ بارڈر سے اندر کی ساتھ تک وہ آئے ہیں پانچ کلومیٹر آئے ہیں دس کلومیٹر آئے ہیں کیونکہ جتنا وہ آگے جائے گا آگے مزید سخت تیرے ڈیفنس ہوگا جگہ جگہ پر تو ائرن ڈوم تینات ہے لیکن وہ سو کلومیٹر آیا اور جا کر ہٹ کیا اور ان کو جنہ آپ کچھ پتا ہے نہیں چلا سائرنس آنڈر تھرواؤٹ ہرزیلیا which is ہنڈرڈ کلومیٹر ساؤت آف لیبنان as the drones breezed Israeli air defense causing panic among settlers پوری طرح سے Israeli air defense کو breech کیا ہے اور settlers میں پورا panic اور بھگدر اور millions of Israelis ایک بار پھر shelters کے اندر دیکھے گئے ہیں according to initial reports drone strike has been carried out on power plant north of Tel Aviv اس میں کیا ہوا ہے ناسن کہ ایک جا کے power plant کو ٹکرایا ہے اور دوسرا جا کے ایک building کو ٹکرایا ہے جہاں پر کیا اور power plant ہٹ ہوا ہے تو وہ پورے علاقے کی جو بجلی ہے وہ غائب ہو گئی ہے اور وہ اندھیرے میں جناب Tel Aviv کا northern جو حصہ ہے وہ ڈوب گیا ہے تو یہ بہت غیر مملی event ہے اب اس کو اسرائیل اپنے لئے سب سے بڑا security threat دیکھ رہا ہے اور بہت پینک وہاں پر ہے کہ اگر ان کے ڈرونز اتنا لمبا سفر کر کے آ سکتے ہیں تو اسرائیل کی security کہاں ہے اور وہ کیسے جو وہ iron shield بار بار کہتے رہتے ہیں تو کہانی ختم ہو رہی ہے اس کو ناظرین صرف ایک واقعی کے طور پر نہیں دیکھا گیا بلکہ اس کو ایک نئی capability کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایک نئے مرحلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس میں اس بلہ نے qualitative weapons نکال کر استعمال کیے ہیں اور اپنی اس صلاحیت کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا ہے حسب اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو یہ ایسا اس طرح سے نہیں دیکھا جا رہا کہ اچھا کہ واقعہ ہو گیا اچھا اس میں capabilities ہو گئی اس طرح سے اس کو نہیں دیکھا جا رہا ہے اس کو آغاز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایک نئی beginning کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اچھا اب یہ بھی ہوگا جو حسب اللہ بار بار کہتی رہی ہے نا کہ this is only the beginning ابھی تو آگے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے اور آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ حسب اللہ ایک دم سے ہزاروں مظاہر کیوں فائر نہیں کر دیتی تو اس کی پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے لمبی جنگ لڑنی ہے سال دو سال پانچ سال پر دیکھنے کتنہ عرصہ یہ جنگ چلتی ہے تو اگر وہ اپنے سارے مظاہر گواں دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو وہ تھوڑے مظاہر فائر کر کے دیکھیں نا دو ڈرون انہوں نے بھیجے ہیں لیکن انہوں نے امپیکٹ کتنا کریٹ کیا آگے لوسز کتنے کریٹ کی ہیں تو یہ ایک حکمت عملی ہے جس کے طرح یہ جنگ لڑی جا رہی ہے وار آف اٹریشن اس کو نام دیا گیا ہے ایک طویل مدتی جنگ میں اسرائیل کو ہرانا آپ اسرائیل کو شورٹ ٹائم میں نہیں ہر آ سکتے ہیں کہ آپ تمام فوجیں لے کر آ جائیں اور کہیں کہ اسرائیل سے ہم یہی پر اب دو دو ہاتھ کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی بیٹل اور اس میں اسرائیل ہار جائے اور وہ ختم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اگر اس کو اسرائیل کو اپنی سٹیٹ میں ڈیکلیئر کرنا پڑا تو وہ کرے گا اور اپنی فوج وہ برہ راست اسرائیل میں اتار چکا ہے اگر کوئی باہر سے اٹیک کرنے کے لیے آیا تو امریکہ لڑے گا وہاں پر امریکی فوج وہاں پر لڑے گی تو اس لیے ان تمام ڈیمینشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے اسرائیل کی تمام جڑوں کو کمزور کرنا ہے اسرائیل کی تمام بنیادوں کو کمزور کرنا ہے تو وہ ایک طویل مدتی جنگ میں آپ کر سکتے ہیں ایک شارٹ وار کے اندر جائے وہ نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ یہاں سے نیا غاز ہے اسی درمیان حضباللہ نے جناب ہائفہ کو ہٹ کر دیا ہے وہ بھی ایک غیر ممولی لیول کا ٹیک ہے جس میں سیون ٹو ڈبل زیرو یونٹ مساد کا یابی کے ساتھ جو مختلف فیکٹریز ہیں ان کو رشانہ بنا رہی ہے کیونکہ جنگ میں سب سے بڑا کردار ہی تو اسلحہ فیکٹریز کا ہوتا ہے اس کو الگ ویپن سے سیون ٹو ڈبل زیرو کو اور اس ایکسپلوسیف فیکٹری کو ایڈوانس راکٹس جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج جو ایکسپرٹ دیکھ رہے ہیں جو نئی ڈیویلمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ کوالیٹیٹیو ویپنز کا استعمال آج حشباللہ کا دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے ویڈ ایڈوانس راکٹس اس سے پہلے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے ویڈ راکٹس تو آج جو اصلی ویپنز ہیں حشباللہ جو استعمال نہیں کر رہی تھی ان کا استعمال آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ویڈ بانڈ دا ایکسپلوسیف فیکٹری ساؤتھ آف ہائفہ ویڈ بیراج آف کوالیٹیٹیو ویپنز کوالیٹیٹیو ویپنز دوبارہ یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ سوما بیس ان دا اکوپائٹ سیرین گولان ویڈ میزال سالو گولان ہائٹس میں بیس کو ہٹ کیا گیا ہے حشباللہ راکٹ سالوز پاؤنڈ اسریلی سیٹلمنٹس ملٹری پوسٹس بہت ساری اسریلی سیٹلمنٹس کے اوپر بارش کی جا رہی ہے اور جہاں جہاں پر ملٹری پوسٹس ہیں ان کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں ایک پورا فوکس ہے جو الانگ دی بارڈر اسریلی فوج بیٹھی ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ لیول کے پر جنگ لڑی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر ایک الانگ یونٹ ہے جو پوری طرح سے منیٹر کر رہا ہے کیا اسریلی فوج کی مومنٹ ہے کہاں پر ان کا پڑاؤ ہے کہاں پر ان کی گیترنگز ہیں ان کو کامیابی ہے اسریلی فوج جو داخل ہو رہی تین سو پرجیکٹائلز اب جرہاں گراؤن لیول کے پر دیکھتے ہیں کہ جو زمینی جنگ جا رہی ہے وہاں پر اسریلی نے کہاں کہاں سے داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور آگے ریزیسٹنس کس طرح سے ان کو کنفرنٹ کر رہی ہے اب یہ ہیل لائنز بطور ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اسریلی کی سائٹ سے تو ایک مکمل جھوٹ ہیں اور سینسرشپ ہے ایک تو جھوٹ ہیں اور دوسرا پوری بات بھی نہیں ہے ہر چیز وہاں پر نہیں بتائی جا رہی اور تھوڑی بہت جو بتائی جا رہی ہے وہ ویسے جھوٹ کے اوپر مبنی ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے جو ازاز رائع سے خبریں آ رہی ہیں جو علمہ دین رپورٹ کر رہے جا جو حضباللہ خود بتاتی ہے اس کے اوپر دنیا ریلائے کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں حضباللہ کے ساتھ ہم دردیاں اپنی جگہ پر لیکن حضباللہ نے اپنی کریڈبلیٹی دکھائی ہے اس لیے دنیا ان کو مانتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو منوان حضباللہ کے آج بات ماننا شروع ہو گئی ہے وہ ایک کریڈبلیٹی ہے جو پچھلے بارہ مہینوں میں حضباللہ نے بلٹ کی ہے جو بات انہوں نے کی وہ کر کے دکھائی تو اس لیے آج جو بھی بات وہ کر رہے ہیں اس کو ایڈمنٹ کیا جا رہا ہے وہ کہنے جی ٹینکس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے وہ جل رہا ہے اور اس کا جو کریو ہے وہ وہاں پر مارا گیا اور مکمل طور پر جو ٹینکس آنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ڈسٹرائی ہوئے ہیں تو اس بلہ بتا رہی ہے کہ ہر ایک اسریلی اٹیمٹ اس کو ہم نے کس طرح سے سامنا کیا ہے ویپنز کے ساتھ ارٹلری کے ساتھ گائیڈڈ مسائلوں کے ساتھ اور پھر آگے بندوقوں کے ساتھ جب وہ تھوڑا سا مزید آگے آ جاتے ہیں تو ہیوی لوسز ان کے ہوئے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے منگل کو اپریشن شروع ہوا تھا اور آج سیچڈے ہو چکا ہے اور اسریلی نے اپنا ہر ہر بات اسمان لیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک بھی ویلیج کے اوپر ایک بھی کسی ٹاؤن کے اوپر کسی ایک امپورٹنٹ ایریا کے اوپر وہ آکوپائے نہیں کر سکیں ٹھیک ہے وہ چند میٹر اندر آتے ہیں اور کسی بڑی پہاڑی چوٹی کے اوپر وہ قبضہ نہیں کر سکیں اور دیکھیں یہ جو قبضہ ہے یہ تو دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ ہوگا کہ اسریل آئے گا وہ چند ویلیجز کے اوپر قبضہ کرے گا ٹھیک ہے اور وہاں پر پھر لڑائی لڑی جائے گی لیکن الٹیمیلی اسریل کو کچھ حاصل نہیں ہوگا دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی جس کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں یہ تو کالاگ لیول کے لڑائی ہے نا دس دن گزر گئے ہیں اور بات صرف یہاں پر اٹی ہوئی ہے کہ ابھی تک اسریل داخل ہی نہیں اپا رہا اس طرح کا فیز کسی نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا دنیا تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ داخل ہونا کونسا مشکل کام ہے وہ تو داخل ہو جائیں گے کچھ گاؤں کے پر قبضہ کریں گے کچھ مزید علاقے حاصل کریں گے اور اس کے بعد جو اصل فائٹ آئیم وہاں پر شروع ہوگی تب عزباللہ کا حاصل امتحان ہے عزباللہ نے تو اسریلی فوج کے پر خچے اڑا کے رکھ دیئے کہ ان کو انٹری تک نہیں مل رہی پھر آپ عزباللہ کا بیان دیکھئے آفٹر اٹس ریساؤننگ فیلئر اسریلی آرمی ٹرائیڈ ان پاس ٹو ڈیس ٹو کریئیٹ نیو ایکسز آف ایڈوانس ان دا ویسٹرن سیکٹر میں آپ کو بتایا نہیں کہ عزباللہ کی زبانی حقائق وہاں سے آ رہے ہیں کہ لیبنان بورڈر پر ایکچولی ہو کیا رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں اسریلی میڈیا نے بہت سارے ایکسز بنائے ہیں ایڈوانس کرنے کے لیے یعنی اس سے پہلے تو وہ انٹر نہیں ہو پا رہے تھے وہ چار پانچ علاقوں سے ہی صرف کوشش کر رہے تھے لیکن پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں انہوں نے بہت سارے ایکسز کریئٹ کر لیے کہ ہم پندرہ جگہوں سے ایک ساتھ داخل ہوں گے تاکہ عزباللہ میں پینک پھیل جائے اور ان کو سمجھنا آئے کہ کس جگہ کے اوپر کنفرنٹ کرنا ہے اب سوچئے نا کہ پہلے عزباللہ پہنچ آ رہی تھی دو سے تین یا پانچ جگہوں سے اب وہ آگئی ایک دم سے پندرہ جگہوں سے وہ پندرہ جگہوں سے کس لیے آئی اس حکمت عملی کے تحت آئی کہ وہاں پینک پھیل جائے گا وہ عزباللہ سوچ گئی اس کو کنفرنٹ کریں یا اس کو کریں تو کچھ نہ کوئی فوج آگے چلی جائے گی لیکن ان نئے ایکسز کو بنانے کے باوجود عزباللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اسرائیلی آرمی ترائید ان پاس ٹو دیز پھر ناظرین عزباللہ نے ایک اور انٹرسنگ چیز بتائی ہے وہ کہہ رہے کہ منگل والے دن سے جب سے انہوں نے اننس کیا ہے کہ ہم اپنا گراؤنڈ اپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو ٹینکس ہیں اور جو ملٹی ویہیکلز ہیں ان کو بہت پیچھے کہیں چھپایا ہوا ہے آتے ہیں دو چار پاہ دس لے کر ہے لیکن جو سینگڑو ٹینکس ہیں اور ویہیکلز ہیں ان کو پیچھے کہیں چھپایا ہوا ہے اور ان کو سامنے اس لیے نہیں لے کر آ رہے کہ یہ کہیں پر ہٹ نہ ہو جائیں لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ہٹ کر رہے ہیں یہ اب ذرا دیکھئے کہ وہ ایریاز جو انکورڈ پلیسز ہیں وہاں پر ان کو رکھنے کی کوشش کی جاری ہے میں آپ کو بتایا نہیں کہ الانگ لیول کے لڑائی جاری ہے جو حضباللہ وہاں پر بارش کر ہی چلی جاری ہے وہ دیکھ رہی ہے کہاں پر اسرائیلی ٹینکوں وہ ڈپلائیڈ ہیں کہاں پر ویہیکلز ہیں کہاں پر اسرائیلی فوج کا پڑا ہوا ہے ان کو ہٹ کر رہی ہے تو انہوں نے انکورڈ پلیسز پر ان کو رکھا ہوا ہے اس کے باوجود اس کے باوجود اسرائیلی ویہیکلز آر بینگ ٹارگیٹڈ ویڈ میزائلز اینڈ آرٹیلری شیلز حضباللہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے باوجود ہم ان کو آرٹیلری شیلز کے ساتھ اور گائیڈن میزائلوں کے ساتھ لوکیٹ کر کے نشانہ بنا رہے ہیں اور بھاری نقصان غزہ میں یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل نے صرف یہ مانا تھا کہ ان کی بیس تیس چالیس ویہیکلز تباہ ہوئی ہیں بعد میں پتہ چلا کہ سینکڑوں سینکڑوں ان کی ویہیکلز تباہ ہوئی ہیں تو اس میں کوئی دہرانے کی بات نہیں ہے کہ اسرائیل کی ساتھ تک جھوٹ بولتا ہے اگر ان کا پانچ سو فوجی مر جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے دس زخمی ہوئے ہیں یہ لیول ہے ان کے جھوٹ کا اس کے علاوہ حضباللہ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا جو اسکلیشن ہے وہ دے بڑے ہو رہی ہے ہم گریجولی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یعنی جو کل کا دن تھا آج کا دن اس سے زیادہ اسکلیٹڈ ہوگا کل تو تلویو نشانہ نہیں بنا تھا آج بن گیا اس سے پہلے تو دو ڈرونز فائر نہیں ہوئے تھے آج ہو گئے تو ڈے بڑے دے وہ اپنی خاص سٹریٹیجی کے تحت جب وہ اسکلیٹ کر رہے ہیں اب اگلی جو بات ہے وہ بھی بہت انٹرسنگ ہے اور ٹیٹ فر ٹیٹ کی پولیسی اس وقت ہزباللہ نے اپنائی ہے اور مو توڑ جواب دیا نظر آپ دیکھتے رہے ہیں ایک پہلے غزہ میں اسرائیلی فوج کے یہاں سے فلسطینی نکل جائیں یہاں سے ویکوئیٹ ہو جائیں اور حماس جو ہے یہ ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کرتی ہے فلسطینیوں کو یہ آپ نے سنا جب لیبنم نہیں آئے تو یہاں سے ویکوئیشن آرڈر وہاں سے ویکوئیشن آرڈر اور پھر انہوں نے کہا کہ ہزباللہ ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور نتنجاون نے یونائٹی نیشن میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہزباللہ جو اپنے مزائل ہے وہ کچنز میں چھپا رہی ہے سیویلینز کے گھروں میں چھپا رہی ہے تو اس لئے ہم سیویلینز کو کہتے ہیں کہ وہاں سے نکل جائیں وگر نہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ باتیں انہوں نے کی تو ہزباللہ نے کہا بلکہ ٹھیک ہے آپ کا بندوں بس کر لیتے ہیں تو ہزباللہ نے آرڈر جاری کر دیا اسرائیلی سیٹلرز کو کہ اسرائیلی آرمی چونکہ تمہیں ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے تمہارے گھروں کے اندر ویپنز رکھ رہی ہے اس لئے تمہارے گھر ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے اور یہاں سے ایویکویشن کرو ذرا ہیڈلائنز دیکھئے بڑی مزے کے ہیڈلائنز ہیں سیٹلرز کے گھروں کو اسرائیلی آرمی استعمال کر رہی ہے وہ کہنے کہ وہ بیسز جہاں سے اسرائیلی جہاں اڑتے ہیں اور لیبران پر آ کر مم گراتے ہیں سیویلینز کے اوپر وہ بیسز ڈینسلی پپولیٹڈ ایریاز کے اندر ہیں شہروں کے اندر جیسے کہ ہائی فوا جیسے کہ تمریاز اس لئے وہ شہر بھی ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے یہ تمام سیٹلمنٹس یہ تمام شہر چونکہ ان کو ایزا ہیومن شیلڈ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس لئے یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے ٹیڈ فر ٹیڈ کی پولیسی ہزباللہ کی اسرائیلی آرمی نے لیبران کے حوالے سے یہ کہا تھا سیویلینز کو یہ آرڈر جاری کیے تھے کہ ان گھروں کے پاس نہ جائیں جہاں پر ہزباللہ نے اسلحہ رکھا ہوا ہے دیکھنا یہ تو ظلم کے انتہا تھی کہ بھائی وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بم کرے گا تو اسرائیلی آرمی کہے گی کہ یہاں پر تیزباللہ تھی ہم تو سیویلینز کو کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں تو دنیا نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں دکھایا کوئی اس نے کردار داد دنیا نے نہیں کیا تو اسرائیلی نے کہا ٹھیک ہے اس کا ابھی بندوبہ سم کر رہے تھے تو اسرائیلی سیٹلرز کو کہہ رہی ہے کہ گھروں کے پاس نہ آئیں کیونکہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ ان گھروں کو استعمال کر رہی ہے اپنی زندگیوں کو پرزرب کرنے کے لیے اپنی پرڈیکشن کے لیے یعنی تمہیں ایزا ہیومن شیلڈ استعمال کر لیے تو اس لیے گھروں کے پاس نہ آؤ تو ٹیڈ فار ٹیٹ کا جواب جو ہے وہ ہزباللہ نے دیا ہے تو تمام فرنٹس کے اوپر ہزباللہ جواب اس طرح سے لڑ رہی ہے اور اس ڈیویلمنٹ کو تو اسرائیلی سیٹلرز کے اوپر اٹیک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ہزباللہ ہمیشہ سے اوائیڈ کرتی رہی ہے سیٹلرز کو اٹیک کرنا کہ چلیں آگے چل کر کہیں جنگ رک جائے لیکن جب اتنی خوفناک بمباری لیبنان پر ہو رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور غزہ پر ایک نئی ویو شروع ہو گئی ہے تو اب اسرائیلی سیٹلرز کا ٹائم آگیا ہے ساتھ ناظرین اراک کے تابر توڑ حملے جاری ہیں اراکی ریزنسٹ ٹارگیٹس ٹو آبجیکٹس ان آکوپائیڈ گولان کونیکو فیلڈ ہٹ اس کے علاوہ سیریا میں جو امریکی بیس ہے وہ بھی ہٹ ہوئی ہے اور آکوپائیڈ گولان میں دو حملے انہوں نے کیے ہیں اسرائیلی میڈیا اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ جو ڈرونز ہیں وہ گولان ہائٹس کے اندر جب وہ ایکسپلوڈ ہوئیں اب ذرا آخر میں دیکھئے امریکہ نے نئی سینکشنز ایران کے پر لگا دی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں دنیا میں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے ان جسٹس کی انتہا ہو چکی ہے انار کی انتہا کر تک پہنچ گئی ہے اسرائیل اور امریکہ دنیا کو جوتے کی نوکے پر رکھ رہے ہیں اور ادھر اتنے محصوموں کی جانے جا رہی ہیں اور اسرائیل کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر رہا الٹا سینکشنز ایران کے پر لگ گئی ہیں تو مجھے بتائیے دنیا اس سسٹم کے ساتھ نہیں چل سکتی آپ دیکھیں نا دنیا میں اس وقت غصہ شدید ہے آپ اپنے وطن میں رہ کر آزاد نہیں ہیں آپ کے اوپر سینکشنز ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو تمہاری ایرلائنز یہاں ٹریول نہیں کر سکتی تمہارے لوگ وہاں پڑھنے نہیں جا سکتے تم اپنا تیل نہیں بیش سکتے تم تجارت نہیں کر سکتے اوہ بھائی تم کون ہو تم کون ہو تم ساری دنیا تمہارے قوائد و ثوابت کے اوپر چلے گی اور تم ان بچوں کے اوپر بھی رہم نہیں کھاتے اور آج کس مرڈرن ورلڈ میں جب ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور تم جوتی کے نوک کے نیچے سب کو رکھے ہوئے میں آپ کو بتا دوں چائنہ نورتھ کوریا ایران اور ریشیا یہ چار بڑے ملک ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے ان کے ساتھ ایفریکن نیشنز ہیں ان کے ساتھ ساؤتھ امریکن نیشنز ہیں اب دیکھیں کیوبا برکس کو جوائن کر رہا ہے وینیزویلا برکس کو جوائن کر رہا ہے ابھی باقی ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز ہیں نکارا گوہ یہ وہ سارے وہ وہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں برازیل آل ریڈی برکس کا فاؤنڈنگ میمبر ہے تو یہ سارے متاثرین ہیں یہ اب اس انجسٹس اور اس دوکلی پالیسی اور منافقت اس کے سامنے آپ سرنڈر نہیں کر سکتے ہیں اب یہ آر اور پار والے لڑائی ہیں بھائی ان کے لوگ مر رہے ہیں اور اوپر سے سینچنز بھی انہی پر لگ رہے ہیں یہ کیسے چلے گا مجھے بتائیے امریکہ کی جاگیر تو نہیں ہے یہ دنیا کیا پہلے دن سے امریکہ دنیا کے اوپر رول کر رہا ہے تو امریکہ کو اقتدار ملا اور اب اس اقتدار کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے مسلموں کی جانے یہاں پر جا رہی ہیں اور ان کے جہازوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے ان کے جہازوں کو کیسا روکا جائے تو پھر ایسے ہی روکا جا سکتا ہے کہ ان کا جرد سے اختتام ہو اسرائیل کو اس کے انجام تک مکمل طور پر پہنچایا جائے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح چلنے والا نہیں ہے اب ایران کے اوپر نئی سینچنز ان کی آئل انڈسٹری کے اوپر نئی سینچنز یہاں تیل نہ بیچو وان نہ بیچو ایران نے پہلے بھی گروہ کیا ان ساری سینچنز کے اندر اور اپنا اس نے اپنا دیکھنا کہ نیوکلر تک ڈیویلپ کر لیا اور بہت ساری چیزیں اور میزال فور سے اتنی بڑی کھڑی کر لی تو اس سے بھی وہ نمٹ لے گا لیکن اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس فینانشل سسٹم کو ختم کرنا ہے ڈالر کیا جو نہیں دیکھیں اسرائیل کا سارا قیام ڈالر کے اوپر ہے اگر ڈالر گیا تو اسرائیل نہیں قائم رہ سکتا یہ جو اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے ہنڈرڈ بلین ڈالرز اس پر خرچ ہو گئے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں یہ اگر ڈالر نہیں ہوگا تو یہ ساری جنگیں کیسے چلا سکیں گے دیکھیں ڈالر نہیں ہوگا پھر دوسری کرنسی ہوگی تو یہ اتنی جنگیں کیسے افورڈ کر سکیں گے اب تو پیچھے سے منی پرنٹ کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں تو اس لیے ڈالر نہیں ہے تو اسرائیل بھی نہیں ہے یہ بات زین میں رکھیں تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی آپ نے رائے ضرور گا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جا دیجئے اللہ حافظ